موسیقی موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں اور جے پورس سے لے کر ہریانہ تک جو تشدد ہو رہا ہے وہ آپ اور ہم سبھی دیکھ رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگ اس سلسلے میں کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے لئے نقصان دے ہو لیکن میں ان تمام ناظرین سے یہ گداری ضرور کروں گا یہ جو حالات ہو رہے ہیں اس میں اب ہمارے محافظین بھی ہماری حفاظت کرنے والے بھی ہمارے خیرخواہ نہیں رہے آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرین میں کس انداز سے ایک ظالم جس کو بی جی پی کے اور دیگر تنظیموں نے جو آج کل اپنے ایجنڈے کو چلایا ہے کہ نفرتیں پیدا کرنا اور یہ نفرتوں کی وجہ سے آج ہی حال ہو گیا ہے کہ بچے بچے کے دلوں میں ایک دوسرے سے نفرت کا ماحول بیتا رہو گیا ہے ان حالات میں ہمارے ہم بطن لوگوں سے ہمارے تعلقات کو ہم بہتر کریں اور ان کو یہ بتائے کہ حکومتیں اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لئے اور حکومتیں اپنے معاملات کو اپنی کرسی کی حفاظت کے لئے آج جو کچھ کر رہے ہیں صرف اپنی کرسی کے لئے کر رہے ہیں نہ ان کو آپ سے محبت ہے نہ ہم سے محبت ہے بلکہ یہ حضرات جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں ان کو صرف اپنے سے محبت ہے ایسے موقعے پہ آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم ہم وطنوں کو لے کر اور ان لوگوں کو جو آج کل بہکاوے میں آ گئے ہیں ان کو یہ بتائے کہ دیکھو ملک ہمارا ہے ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں ہم وطن ہیں اور ایسے حالات میں ہمارے کو جو حکومت پہ کام کر رہی ہے یہ تو صرف انگریزوں کی پولیسی یہ لوگ اپنا رہے ہیں لڑاؤ اور حکومت کرو اور یہ بھی حکومت یہ چاہتی ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو بگر یہ بات یاد رکھنا چاہیے آپ کو اور مجھے کہ ہمارا وطن عزیزی ہے ہم ہدوستانی ہیں ہمارا ملک ہے ہم سن مل کر اس کی حفاظت کریں آج جو کچھ حالات ہو رہے ہیں ان کے سب سے بڑے ذمہ دار وہ کرسیوں پہ بیٹھے لوگ ہیں جو ہندو مسلم ہندو مسلم کر کے ایک مسلمانوں سے ہندووں کو اور رہے مسلموں سے مسلمانوں کو نفرت پیدا کرنے کی سازشے کر رہی ہیں ہریانہ کا حال دیکھئے کہ ایک امام صاحب کو مسلم میں گز کر نائب امام کو تشدد کا نشانہ بنائے گا اور وہ بچارہ نوجوان بچارہ آج دنیا میں نہیں رہا اللہ اس کی شہادت کو خبول فرمائے اللہ اس کو جنت کی عالی درجات عطا فرمائے اور اسی طریقے سے ہمارے سیف اللہ بھی اور خدیر بھی اور یہ دیگر جو بھی لوگ تھے جو ٹرین میں مارے گئے ہیں ان کو بھی اللہ بغفرت کا معاملہ فرمائے یہ سب شہید ہیں اللہ ان کو یقیناً اس کا بدل ضرور عطا فرمائے گا اور یاد رکھئے جب جب ہمارے ملک کو ہمارے شہر کو ہمارے وطن کو ایسی نظریں پڑے گی جو یعنی تقسیم کرنے کی پالیسی چلیں گے تو یہ ہر ایک کے لئے نقصان دیں میں اس بوقے پر یوسف صاحب کے گھر والوں کو خدیر اور عدیگر جو ہے ان تمام کے گھر والوں کو جہاں میں پرسہ دیتا ہوں اور ان کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے وہی وہ انسپیکٹر کو بھی جو بچارہ یہ عمل کرنے سے وہ پولیس والے کو روک رہا تھا اس عمل کو روکنے کی وجہ سے اس کو بھی گولی کھانا پا یہ بھی عجیب حال ہو گیا ہے کہ ماں تہتین بھی آپ پڑوں کی نہیں سن رہے ہیں یہ سب کب ہوتا ہے آج میں یہ بتاؤں گا ہمارے بھائیوں کو خوشن نوجوانوں کو اب آپ کا نین سے بیدار ہونا ضروری ہے اور یہ کوشش کرنا ہے آپ کو کہ اب آپ اللہ کے حکامات پر چلیں آج تک آپ نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری اب آپ کو یہ چاہیے کہ اللہ کے مرضی سے زندگی گزاری یاد رکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے آپ کو فتو نسرت اسی وقت ملے گی جب آپ اللہ کے حکامات پر چلیں گے رسول کے حکامات پر چلیں گے اس معاملے میں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اب یہ راتوں کو جاگنا موبائلوں پر تفسرے کرنا کسی کے عزتوں سے کھیلنا کسی کے اوپر ریمارک کرنا یہ ستھوڑیے اب اپنی زندگی کا جائزہ لی آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی زندگی میں آپ کیا تبدیلی لارہے ہیں آج آپ کے گھروں کا کیا حال ہے آج ہماری شریعت خطرے میں ہیں آج مسلمان خطرے میں ہیں تو کیا ہمارا فریضہ نہیں بنتا کہ ہم اس وقت اٹھ جائیں ان سے کیا ہمارا فریضہ نہیں بنتا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کریں افسوس ہوتا ہے کہ آج بھی ہمارا نوجوان راتوں میں بیٹھتا ہے اور دن میں سوتا ہے اب جاگنے کے دن آگئے ہیں اب سونے کے دن قتم ہو گئے ہیں اللہ کو پکارو مسجدوں کو آباد کرو اور مسجدوں کے لیے اپنی صفوں کو بڑھاؤ اور اللہ کو راضی کرو یہ وقت ایسا ہے کہ اگر آپ اس وقت بیدانے ہوں گے تو ایسے ظالم حکمران جو اپنے کرسیوں کے لیے ہم لوگوں کے اندر نائک تفاقیہ پیدا کرنائے ہیں ایک دوسرے سے ہمارے کو نفرتیں پھیلانے میں لگے ہیں ایسے میں ہمارے شہر کو ہمارے ملک کو خطرہ ہو سکتا ہے یہ طورہ رہیں گے پھر چلے جائیں گے لیکن یہ حکومتیں ٹکنے والی نہیں ہیں ان کے پانس سال دس سال پریئیڈ ہوں گے پندرہ سال پریئیڈ ہوں گے لیکن آپ کو اور مجھے اپنے اس وطن میں رہنا ہے اور اس وطن عزیز کو ہمارے کو گلدستہ بنا کے رکھنا ہے یہاں ہر تکھا رہتا ہے عیسائی حضرات بھی رہتے ہیں ہمارے سردارجی حضرات بھی رہتے ہیں اور دیگر ہندو رومے بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کے اندر تقسیم ہے وہ سو ملکر ہم مل کر ایک ہو جائے اور ہم یہ حکومت کو بتا دے کہ دیکھو ہمارے کو باٹنا چاہے تو ہم بٹنے والے نہیں ہیں اور ہم ہمارے وطن کے لیے ہمارے مرک کے لیے ہم مل جھوئی کر کام کریں گے یاد رکھئے یہ جو ہمارا نوجوان اجکل جو جوش میں نکل گیا ہے جتنے نام لو آپ بجرنگ دل لو یا جتنے بھی نام لو یہ سب بہتھاوے پہ ہیں ان کو اپنے نوکریوں میں نوکریہ تو نہیں مر رہے ہیں ان کو روزگار نہیں مر رہا ہے اب ان کو مصروف رکھنے کے لیے اور ان کو ذہن بھٹکانے کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ جو شہر ادیان ملک کے حالات خراب ہے میں ایسے وقت میں آپ سے ایک ہی بات کروں گا اب ہمارے کوئی اختیار ملنے والا ہے کہ ہم کئیسے لوگوں کو چنیں ایسے لوگوں کو چنیں جو ہمارے لیے بھی ہمارے ہم وطنوں کے لیے بھی ہر وقت کے لیے خیرخواہ ہو اور ہمارے لیے کچھ کرنے والے ہو ہماری بھلائی کے لیے سوچنے والے ہو میری بات تو لمبی ہوتے جا رہی ہے اور میں لمبی کرنا نہیں چاہتا تھا پس یہی ہے کہ لوگ مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ مولانا آپ ہمیشہ آگے کیوں بڑھتے ہیں ایسا ہے بھائی میرے بیٹ شائر کا شیر یاد آگیا اندھے نکالتے ہیں چیرے سے ہمارے نفس اندھے نکالتے ہیں چیرے کے ہمارے نفس اور بہروں کو ہے شکایت غلط بولتا ہوں بولتا ہوں میں میں یوں بولوں گا غلط بولتے ہیں ہم تو میں آپ سے اگرے ہی گزارش کروں گا اور ان لوگوں کو ہماری حکومت کے ذمہ داروں کو یہ بولوں گا کہ اب ہمارے کو سفر کرنے بھی سو بار سنچا پڑے گا کیوں ہماری پولیس ہماری دشمن بن رہی ہے اور ہمارا نوجوانوں کا ذہن خراب ہو رہا ہے ایسے موقع پر آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ دعائیں کریں اللہ کو منائیں اللہ کو رازی کریں اللہ سے اپنے رشتوں کو جوڑیں انشاءاللہ سو حالات ہمارے خوابوں میں آ جائیں گے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیر دے اور ہمارے لئے خیر کہ فیصلے فرمائے السلام علیکم